اچھا جی اب آپ نے کچھ quantitative factors دیکھے مطلب جن کو use کر کے آپ existing business کی valuation کر سکتے ہیں اب ہم کچھ non quantitative factors بھی ذہن میں رکھیں جب آپ نے کسی business کی valuation کرنی ہے سب سے پہلا ہے competition دیکھیں اگر آپ کو ایک ایسا business خرید رہے ہیں اور ایسے علاقے میں خرید رہے ہیں جہاں پر competition بہت زیادہ ہے تو احتیاط کا مظاہرہ کیجئے چونکہ زیادہ competition عام طور پر business کے لیے competition اچھا ہوتا ہے لیکن زیادہ اچھا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ competition آپ کے اوپر بہت طرح کے pressures build کر دیتا ہے اور وہ جو بہت سارے pressures آپ کے اوپر build ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو اپنی cost کے اوپر اپنے profit کے اوپر compromise کرنا پڑتا ہے اور جس سے آپ کے لیے problems بنتے ہیں دوسرا factor ہے market یہ دیکھئے کہ جو market سے یہاں مراد customers ہیں کہ آپ کے وہاں پر جو customers ہیں وہ اس business کے customers میں اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہونے کے امکان ہیں کمی ہو رہی ہے یا کمی ہونے کا امکان ہے اگر تو وہاں پر market ہے اور potential ہے جو business آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کا تو پھر آپ کو اس کو ضرور خریدنا چاہیے تیسری ہے future community developments کہ جہاں پر وہ business ہے وہاں پر overall community development کیسی ہے اگر تو community develop ہو رہی ہے اور business سے اس کے اوپر مصبت اثرات مرتب ہوں گے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں legal commitments دیکھیں اس business کی کوئی odd commitments تو نہیں ہیں rental agreements ایسے تو نہیں ہیں جو odd ہوں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو آپ کے لیے problematic ہو سکیں suppliers کے ساتھ ایسے contracts تو نہیں ہیں customers کے ساتھ تو نہیں ہیں ایسے معاملات union contracts اور وہاں پر اگر کوئی trade association بنی ہوئی ہے یا labor unions کے ساتھ ان کے کوئی معاہدے اس طرح کے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیں building دیکھ لیں کہ اس کی حالت کیا ہے یہ نہ ہو آپ خریدیوں اور ساتھ بیلڈنگ کے اوپر major investment کرنی پڑ جائے product prices کس level پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ بھی اہم چیز ہے جس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے thank you very much